اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویور آج کی سویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے لیے انی سو ساٹھ موڈل ایک ایم رائیفل لائیا ہے جبکہ ہمارے زبان میں اس کو شرشہ کوپ رائیفل کہتے ہیں اور اب اس کی جتنے بھی انفارمیشن ہوں گے ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسا کہ اس کی پرائس پر بھی بات کرتے ہیں اس کی ہیسٹری اور باقی اس کو تو رشہ زبان میں اپنے زبان میں رشن لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اور کس نام سے اس کو پکارتے ہیں جبکہ یہ تو ایک ایم ہے اور اس کو الگ نام سے پکارتے ہیں تو اس کا اصل پرنانسیشن بھی آپ لوگ کے ساتھ رشن زبان میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کی جتنے بھی انفارمیشن ہوں گے ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مزید ویڈو سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹینیج اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ رکھیں اور ہوای فائر سے اچتناب کریں تو فرنزز سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں جبکہ یہ تو ایک ایم ہے اس کی یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریئر سائٹ جو ہے یہ ہزار میٹر تک ہوتا ہے جتنے بھی ایک ایم ہوتا ہے وہ اس کی ریئر سائٹ زیادہ ہوتی ہے اور باقی اس کی یہ مزل بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کی مزل جو ہے یہ پھین کی طرح ہوتا ہے اور جبکہ اس کی یہ گیس ٹیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جبکہ ایک اے فورٹی سیون کی اسی طرح ہوتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اے ایم کی ہے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں ہے اور اس کی گسٹیو میں سورا بھی ہوتے ہیں باقی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت رائیفل ہے اور اس کی ڈس اڈوانٹیج فرنڈز یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی گریب جو ہے یہ کافی کمزور ہے اور اس کی ساری لکڑ جو ہے یہ کمزور مطلب یہ تھن بنایا ہے باقی اس کی گریب جو ہے ایک آدمی نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کی گریب جو ہے یہ ہم امپورٹ کرتے تھے اس کی گریب ٹھوٹ گئی تو یہ اس کی بڑا مسئلہ ہے کہ گریب جو ہے یہ کمزور بنا دی ہے باقی ایک اے ایم جو ہے یہ کافی زیادہ ریلائیبل رائیفل ہے اور زیادہ تر لوگ ایک اے ایم رائیفل کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی گوڈ لوکن یہ کافی خوبصورت لگتا ہے تو فینزہ ابھی اس کی نام پہ آتے ہیں کہ رشن لوگ اس کو کس نام سے پکارتے ہیں اور اپنے زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو افتمات کلاشنکوبہ مدرنیزی روورنی یہ اپنے زبان میں رشن لوگ جو ہے اسی ورڈز کو استعمال کرتے ہیں جبکہ مدرنیزی روورنی جو ہے یہ رشن لوگ موڈرنائزد جبکہ انگلیش میں اس کو کنورٹ کرے تو پھر اس کا مطلب ہے موڈرنائز تو رشن جو ہے اس کو موڈرنائزد رائفل کہتے ہیں جبکہ یہ اکی ایم جو ہے اکی فورٹی سیون کے بعد بنا ہے تو اسی وجہ سے اس کو موڈرنائزد رائفل کہتا ہے باقی اس کی پروڈکشن پہ آتے ہیں جبکہ پروڈکشن ہیسٹری میں تو سب سے پہلے یہ ازموش کمپنی نے بھی بنایا ہے اور ٹیولا کمپنی نے بھی یہ رائفل جو ہے اکی ایم رائفل جو ہے یہ بنایا ہے تو ازموش کمپنی نے اس کو انیس سو پچاس میں نائنٹین فیفٹی میں اسی رائفل کو بنایا ہے فرس ٹائم اکی ایم رائفل کو اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے یہ تو انیس سو ساٹھ موڈل رائفل ہے جبکہ اس کی یہ نمبرنگ بھی آپ دیکھیں اس کی ڈسٹ کور پہ بھی سیم ٹو سیم نمبر ہے جبکہ اس کی ڈسٹ کور جو ہے اس سے پہچان سکتے ہو کہ اس کی ڈسٹ کور پہ اوپر لکیر ہوتا ہے اور اسی لکیر سے آپ پہچان سکتے ہو کہ یہ اکی ایم رائفل ہے باقی یہ اس کی ریکوائل سپرنگ دیکھیں تو اس کی ریکوائل سپرنگ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے اس پہ بھی وہ نمبرنگ واہرہ اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو دی گئی ہے اور سارا کا سارا رائفل جو ہے سیم ٹو سیم اس کی جتنے بھی پارٹس جو ہے یہ سیم ٹو سیم اس جگہ پہ بھی آپ یہ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اس پہ بھی اسی طرح نمبرنگ دی گئی ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ بلیک کلر میں اس کی بولٹ ہے جبکہ یہ اس کا چھوٹا بولٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی بلیک بولٹ ہے جبکہ اس میں وائٹ بولٹ کے بھی ایک ایم رائفل آتے ہیں اس پہ بھی یہ نمبرنگ واہرہ دی گئی ہے اور یہ دوسرے سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں جبکہ اس کی چھوٹا بلٹ ہے تو فینزا ابھی اس کی وریٹ پہ آتے ہیں اس میں مطلب کتنے قسم کتنے موڈلز کے رائفلز ایک ایم موجود ہیں تو سب سے پہلے تو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایم ہے باقی اس کے بعد ایک ایم سی رائفل ہے جبکہ ایک ایم سی رائفل جو ہے وہ انڈر فولڈر میں ہوتا ہے جو انڈر فولڈر میں ایک ایم ہوتا ہے اس کو ایک ایم سی کہتے ہیں باقی اس کے بعد ایک ایم ال رائفل ہے جبکہ اس کے بعد بنا ہے اور اس کے بعد ایک ایم پی رائفل ہے جبکہ یہ بھی اس کے بعد بنا ہے اور اس کے بعد ایک ایم ال پی رائفل ہے جبکہ کافی زیادہ اور بھی موڈلز اس میں بنے ہیں جبکہ اس میں نائنٹین سیونٹی فور موڈل رائفل بھی بنے ہیں اور اس کے بعد کافی زیادہ رائفل جو ہے یا وارینٹ اس ایک ایم رائفل کی بنے ہیں ابھی تک تو فرنز ابھی یہ بتاتا ہوں کہ ابھی تک یہ کتنے وارز میں یوز ہوا ہے اور کون سے کون سے وار میں یہ یوز ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ابھی تک سیون وار میں ست وار میں یوز ہوا ہے جبکہ فرسٹ ویتناو وار میں انیس سو ساٹھ میں یہ یوز ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ انیس سو ستر میں یہ کپور وار میں یہ یوز ہوا ہے اور تیسرے نمبر پہ انیس سو آسی میں یہ ایران اور اراک کے درمیان وارتہ اسی میں یوز ہوا ہے اور اس کے بعد انیس سو نبے میں یہ گلف وار میں یہ یوز ہوئے اور اس کے بعد دو آزار میں افغانستان میں وار تاوسی میں یہ یوز ہوئے اور اس کے بعد دو آزار دس میں یہ یوز ہوئے اور لاسٹ میں جو ہے یہ دو آزار بائیس کے وار میں یہ یوز ہوئے جبکہ یہ ناگرنو کھرابو کے وار میں یہ یوز ہوئے لاسٹ میں تو فرنڈز اب اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائز جو ہے آج کل کی مارکٹ میں یہ ایک ایم رائفل کی پرائز جو ہے دو لگ دو لگ بیس کے درمیان میں اس کی پرائز ہے تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ